اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج پردھان منطری نریندر موڈی کی تعریف نے کیسے راجستان کے مکہ منطری اشوگ گیلوت کو بھسا دیا یہ پورا راجنتِ گھٹنا کرم اس کارکرم کا ہے جس میں آج پردھان منطری موڈی نے راجستان کی پہلی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی اور اس کارکرم میں وہ ورچولی شامل ہوئے تھے جبکہ راجستان کے مکہ منطری اشوگ گیلوت جیپور میں اس ٹرین کے ادھگھاٹن کے دوران خود وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنے بھاشن کے دوران دو باتیں کہیں پہلی بات یہ کہ آج بھارت کے ریل منطری اشونی ویشنو اور ریلوے بورڈ کے موجودہ چیئرمن دونوں راجستان سے ہیں اور دوسری بات انہوں نے پردھان منطری موڈی پر بھروسہ جتاتے ہوئے کہا کہ راجستان کے تین زلے ہیں جہاں پر ابھی بھی ریل نیٹورک نہیں پہنچا ہے لیکن اب انہیں امید ہے کہ پردھان منطری موڈی ان تینوں زلوں میں بھی ریلوے کے نیٹورک کو لے جائیں گے اس کے بعد جب پردھان منطری موڈی نے بھاشن دیا تو انہوں نے اشوگ گیلوت کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ان کی مطرتہ کی ہی طاقت ہے جو کام آزادی کے بعد آج تک نہیں ہوا اس کام کو لے کر بھی اشوگ گیلوت کو پردھان منطری موڈی پر ہی امید ہے کہ اب وہ یہ کام کر پائیں گے تو آج دونوں کی ایک جگل بندی دیکھنے کو ملی پہلے آپ دونوں کے بھاشن سنیے اور پھر دیکھئے بڑے روچک بھاشن ہیں دونوں کے ہی سنیے آپ تین جلے تھے ہیں ایک تو بانسڑا ایک ٹانک اور ایک کرولی جہاں ہمارے جلہ مکھیلے ہونے کے باورت بھی کنکشن میں ہی لے لے گا تو میں آپ کو نمیلن کرنے جاؤں گا چاہے وہ ماترہ ہو یا کرولی ہو یا ٹانک ہو یہ تمام حلاقی ہمارے لئے بہت مہتو رکھتے ہیں اگر آپ کا اشیر والد ملے گا اشوینی بحسنب جی اگر سنگب لے کے جائیں گے آج یہاں سے تو میرا ماننا ہے کہ اس کے بعد میں جارستان کے جو بچے میں بھو بھاگ ہیں وہ پورے ہوں گے گیلو جی آپ کے تو دو دو ہاتھ میں لڈو ہے آپ کے ریل منتری راجستان کے ہیں اور ریلوے بار کے چہمیٹ بھی راجستان کے ہیں تو آپ کو تو دو دو ہاتھ میں لڈو ہے اور دوسرا جو کام آجادی کے ترنت باد ہونا چاہیے تھا اب تک نہیں ہو پایا لیکن آپ کا مجھ پر اتنا بھروسہ ہے اتنا بھروسہ ہے کہ آج وہ کام بھی آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں آپ کا یہ وشواس یہی میری مطرتہ کی اچھی طاقت ہے اور ایک مطر کے ناتے آپ جو بھروسہ رکھتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا بہت آبھار بیکت کرتا ہوں تو پردھان منتری موڈی نے اشوک گیلوت کو اپنا مطر بنا لیا اور پردھان منتری موڈی نے جب اشوک گیلوت کی اتنی تاریف کی چاہے ویانگ میں ہی کی اور اس تاریف کے بعد اشوک گیلوت کو شاید یہ لگا کہ اس سے کانگریس پارٹی میں ان کے خلاف ایک ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پردھان منتری موڈی اگر کسی بھی کانگریسی نیتا کی تاریف کر دیتے ہیں یا کسی کانگریسی نیتا کو کوئی پروسکار مل جاتا ہے یا سنسد میں پردھان منتری موڈی کسی کانگریسی نیتا کی تاریف کر دیتے ہیں تو اس نیتا کے پارٹی میں برے دن اسی دن سے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اشوک گیلوت اس تاریف کے بعد ڈر گئے اور انہیں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تاریف انہیں بڑی مہنگی پڑ جائے اس لیے انہوں نے ترنت واپس جاتے ہی ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں انہوں نے پردھان منتری موڈی کے بیان کی آلوچنا کی اور لکھا کہ آج وندے بھارت جیسی ٹرینیں اس لیے چل پا رہی ہیں کیونکہ پچھلی کانگریسی سرکاروں نے اس دشا میں بہت کام کیا لیکن پردھان منتری موڈی نے راجستان میں اس سال ہونے والے چناؤ کے مقصد سے آج کا جو بھاشن دیا ہے وہ بہت ہی چناؤی بھاشن دیا ہے اور وہ اپنی اپلافدیوں کو ہی چناؤ کے مدنظر گناتے رہے میں بڑی سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں اس چٹھی کو آپ پڑھئے اس چٹھی میں اشوک گیلوت دیکھئے لکھ رہے ہیں کہ مجھے دکھ ہے کہ آج آپ نے میری موجودگی میں دو ہزار چودہ سے پورو کے ریل منتری پھر انہوں نے سارے ریل منتریوں کے نام لکھے ہیں لال بہادر شاستری جگجیون رام سونڈ سنگھ گلجاری لال ننڈا اور آخر کے جو شری مادورہ سندیا جورج فرنانڈیس رام بلاس پاسوان نتیش کمار رام نائک ملک آرجن کھڑگے اور ممتہ بینر جی ان کے کارکال میں جو بڑے فیصلے ہوئے انہوں نے جو کام کیا ریلوے کے لیے آپ نے ان سب کو نظرانداز کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے پردھان منتری کے آلوچنا کی اور کہا کہ آج ریلوے کے اس کارکرم میں آپ نے ایک چناوی بھاشن دے دیا یہ کہہ کر کسی طرح آشو گیلوت نے پردھان منتری کی اس تاریف کی وجہ سے ان کی طرف اٹھنے والے جو انگلیاں تھیں انہیں دبانے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا پردھان منتری مودی نے گلام نبی آزاد کی بھی ایسے ہی تاریف کی تھی سنصد میں اور اس کے بعد گلام نبی آزاد کی کانگریس پارٹی میں مشکلیں بڑھ گئی تھی اور ویسا ہی باقی نیتاؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آشو گیلوت نے تورنت چٹھی لکھ کر اپنی ستھی کو سپشٹ کر دیا موسیقی